پاکستان کے معروف ڈراما نگار، ہدایت کا اور شائر حلیلو رحمان صاحب جو ہر دفعہ اپنے تحت بیانات کی وجہ سے سرحیوں میں رہتے ہیں ایک دفعہ پھر سے سرحیوں میں آگئے حال کی میں انہوں نے ایک پاڈکاس میں شرکت کی اور بہت سے موضوعات کے بارے میں بات چیت کی حلیلو رحمان کمر صاحب اکثر اپنے سحت بیانات کی وجہ سے لوگوں کی تنقید کا نشانہ بنے رہتے ہیں پاڈکاس نے شرکت کے دوران انہوں نے سبا کمر کے ساتھ کامناہ کرنے کا انکشاف کیا جو کہ اس سے پہلے ان کے ڈراما بنتی آئی لفزو میں ان کے ساتھ کام کر چکی ہیں حلیلو رحمان کمر صاحب کا کہنا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں سبا کمر کو دوبارہ اپنے کبھی کسی ڈراما میں کاسٹ نہیں کروں گا اور نہ ہی کبھی ان کے ساتھ کام کروں گا کیونکہ سبا کمر جس طرح کے کپڑے پہنتی ہیں وہ مجھے بلکل پسند نہیں آتے حلیلو رحمان کمر صاحب کا کہنا تھا کہ حلانکہ سبا کمر ایک امدہ اداکارہ ہیں اور مجھے بہت پسند بھی ہیں لیکن جس طرح کا وہ لباس پہنتی ہیں وہ مجھے بلکل نہیں پسند اور اس طرح کا لباس ہماری ثقافت کے حلاف ہے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے کپڑے پہننا ان کا ذاتی حق ہے اور مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے لیکن پھر بھی مجھے انتہاب کرنے کا حق حاصل ہے طلاق کی وجہات پر بات کرتے ہوئے حلیل صاحب کا کہنا تھا کہ اس کی وجہ ہمارے بزرگ ہیں جو کہ اپنی بیٹیوں سے بغیر پوچھے ہی ان کی شادیاں تیہ کر دیتے ہیں ہر لڑکی کا شرعی حق ہے کہ اس کی شادی اس کی مرضی سے پوچھ کر کی جائے حلیل صاحب نے ایک اور دعویٰ بھی کیا کہ انہوں نے اپنے ڈراموں کے ذریعے لوگوں کو قرآن پڑھایا ہے ایک وقت میں ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ محبت کرنے والے مردوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مرد کو جب سے چار شادیوں کی اجازت دی گئی ہے وہ دوسری حواتین کو دیکھنے کا راستہ ہموار ہو گیا ہے حلیل صاحب کا کہنا تھا کہ ملک میں مردوں کے نسبت حواتین کی تعداد زیادہ ہے اور اگر مرد کو چار شادیوں کی اجازت نہ دی جائے تو ملک میں حواتین پروسٹیٹوشن کی طرف مائد ہوں گی اور انہوں نے توائف کو مرد کی سہولت کا نام دیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ عورت بیوکوف ہے جو سمجھتی ہے کہ مرد ٹھیک ہو جائے گا حواتین کے حق میں بات کرتے ہوئے حلیل صاحب نے کہا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ جنت آپ کی ماں کے قدموں کے تلے ہے ہر وہ عورت جس کے اندر ماں کی خصوصیات ہیں اس کے پیروں کے تلے جنت ہے اور وہ بیوی جو آپ کی ماں کے بعد آپ کے بچوں کی ماں ہیں اس کے پیروں تلے بھی جنت ہے اور یہ جنت آپ آسانی سے دنیا میں بھی کما سکتے ہیں حواتین کے غیر ازدواجی تعلقات کے بارے میں بات کرتے ہوئے حلیل صاحب پر کہنا تھا کہ اگر مرد کا تعلق غیر ازدواجی ہو تو اس سے ایک گھر تباہ ہوتا ہے اور اگر عورت غیر ازدواجی تعلق ہو تو اس سے پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے